بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد ایک دفعہ پھر سعودی عرب کے خلاف میدان میں اتر آئے سعودی عرب اسلام کے نام پر پوری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے بادشاہت کے بھوک عرب مشرق وستہ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اب مجھے کشمیر کے لیے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا مہاتیر محمد کشمیر کی حمایت میں ڈٹ گئے مہاتیر محمد نے وہ تمام راز افشاہ کر دیئے جو آج تک سعودی عرب سے متعلق کسی کو معلوم نہیں تھے کشمیر ایشو پر آج تک سعودی عرب کیسے پورے عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو دھوکہ دیتا رہا کیوں آج مشرق وستہ آگ کی لپیٹ میں ہے پاکستان نے کیوں اچانک سعودیہ کے خلاف اتنی سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے جو آج سے پہلے کسی پاکستانی حکومت میں اتنی جرت نہیں تھی پاکستان اور سعودی عرب میں بڑتی کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں ایسے حیران کن انکشافات شیئر کریں گے جو آپ کے لئے بلکل نئے ہوں گے پاکستان اور سعودی عرب میں کشیدگی شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد شروع نہیں ہوئی بلکہ شاہ محمود قریشی کا بیان تو صرف رد عمل تھا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تقریباً چار ماہ سے خراب تھے آخر اس سے قبل پاکستان سعودی عرب میں کون سے ایسے اختلافات تھے جس کی وجہ سے آج پاکستان نے سعودی عرب کے خلاف کھل کر بیان دینا شروع کر دیے ہیں کیوں مائک پومپیو کا اچانک پاکستان سے رابطہ کروایا گیا مائک پومپیو نے کون سا اہم پیغام پاکستان کو دیا ہے مہاتیر محمد نے سعودی عرب سے متعلق کون سے اہم رازوں سے پردہ اٹھایا ہے ان تمام سوالات کے جوابات جاننے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ آپ خطے میں بدلتی تیزی سے صورتحال پر مکمل آگاہی حاصل کر سکیں ناظرین اکرام ملیشیا کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد نے ایک بار پھر دبانگ بیان دے کر مسلمانوں کا دل جیت لیا مہاتیر محمد کے بیان نے ایک دفعہ پھر بھارت کی پوری دنیا میں بینڈ بجا دی ملیشیا کے سابق وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی میں انسانیت کے لیے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا لیکن میں نے دیکھ لیا کہ طاقتور کے سامنے اگر مظلوم کی بات کی جائے تو اس کا نقصان ہمیشہ کی طرح کمزور کو ہی اٹھانا پڑتا ہے ڈاکٹر مہاتیر محمد نے انکشاف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ کشمیریوں کے حق میں بولنے پر ملیشیا کو سخت رد عمل دیکھنے کو ملے گا ڈاکٹر مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ انسانیت کے لیے آواز اٹھانے کو ترجیح دی ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بولنے پر ملیشیا نے پام آئل کی برامدات پابندی کی صورت میں بھاری معاشی قیمت چکائی مہاتیر محمد نے سعودی عرب اور محمد بن سلمان کو بینکاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ملیشیا سمیٹ کی مخالفت میں محمد بن سلمان نے پاکستان کو دھمکیاں دی تھی جس کا خمیازہ آج امت مسلمہ بھگت رہی ہے امت مسلمہ کے شیر مہاتیر محمد نے کہا کہ دو تین ممالک مل کر ایک نیا اسلامی بلوک بنائیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ مسلمان کی طاقت کیا ہے اب تک جن کٹ پتلیوں کے ہاتھوں میں ہم کھیل رہے تھے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا بھی مسلمانوں کا زوال کیوں ہوا کیسے ہوا اب عالم اسلام کو بتانا پڑے گا چند لوگوں کی عیاشیوں کے لیے اسلام کو دو پر نہیں لگایا جا سکتا اب وقت آ گیا ہے کہ جب دین محمدی کا بول بالا کیا جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے حالات میں اچانک کشیدگی نہیں بڑھی بلکہ اندرونی کہانی کچھ اور تھی شاہ محمود قریشی کا بیان تو صرف رد عمل تھا خبر کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالات گزشتا کئی ماہ سے خراب چلے آ رہے ہیں چین اور بھارت کی کشیدگی کے بعد پاکستان کا چین کی طرف جھکاؤ نہ صرف امریکہ بلکہ عرب ممالک کو بھی پسند نہیں آ رہا تھا سونے پر سہاگہ اسی دوران پاکستان نے کشمی ریشو پر عرب ممالک کو اپنی سٹیٹمنٹ واضح کرنے کا جب سے کہنا شروع کر دیا عرب ممالک کو بھارت کے خلاف کوئی بات کہنا ایسے ہی تھا جیسے انہیں کوئی پہاڑ توڑنے کا کہا جائے ناظرین اکرام یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا مشرق وستہ میں سب سے اہم اتحادی ہے اور سعودی عرب کے بڑے عسانات پاکستان پر ہیں اب پاکستان کا جھکاؤ چین کی طرف ہے چین امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ چاہتا ہے کہ چین کے سب سے بڑے اتحادی پاکستان کو کسی طرح سے کمزور کیا جائے جس کے لیے اس نے پاکستان پر سعودی عرب سے پریشر ڈالوانے کی کوشش کی ہے لیکن کیونکہ اس وقت پاکستان کے اوپر چائنہ کا ہاتھ ہے اس لیے اب پاکستان کسی کی دھمکی میں آنے والا نہیں سعودی عرب نے پاکستان پر پریشر ڈالا کہ اگر تم نے چین کی طرف داری کم نہ کی تو پھر پاکستان اور عرب ممالک کے تعلقات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں لیکن کیونکہ پاکستان پہلے سے ہی کشمیر ایشو کو لے کر عرب ممالک پر غصے میں تھا اس لیے پاکستان نے بھی سعودی عرب کو صاف صاف جواب دے دیا کہ اب ہمیں کشمیر اور چین کی حمایت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اگر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو ہم اس رکاوٹ کو ہی راستے سے ہٹا دیں گے یہی وجہ ہے کہ کشمیر ایشو پر جب سعودی عرب نے حمایت کرنے سے انکار کر دیا تو پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے ایک نیا اسلامی بلوک بنانے کا اعلان کر دیا ناظرین اگرام پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اصل کشیدگی کی وجہ پاکستان کا چین کی طرف جھکاؤ اور کشمیر ایشو پر عرب ممالک سے دو ٹوک موقف ہی لینا تھا جس کی وجہ سے عرب ممالک پاکستان سے ناراض ہو گئے عرب چاہتے تھے کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح ان کا غلام بن کر رہے لیکن میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاک فوج اور قومی سیاسی قیادت کو جنہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ صحیح راستہ چن لیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان متحد ہو کر کشمیریوں کا مقدمہ لنے مسئلہ کشمیر پر خاموش رہنا کوئی آپشن نہیں بھارت اتنا طاقتور نہیں کہ وہ مسلمان ممالک کے سامنے کھڑا رہ سکے عالمی برادری کو بھارتی مظالم کا نوٹس لینا چاہیے ڈاکٹر مہاتیر محمد کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کو چاہیے کہ علاقائی بدماش کا کردار چھوڑ کر ایک ملک کی طرح سامنے آئے کولا لمپور سمیٹ میں یوم یکیتی کشمیر کے عنوان سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی دنیا کی طرف سے ممکنہ رد عمل سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے بولنے کا انتخاب کیا تھا میرے ذہن میں خاموش رہنا کوئی آپشن نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری سخت فوجی محاصرے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں عالمی برادری مقبوضہ وادی میں لوگوں کی حالت زہر کا نوٹس لے کہا جاتا ہے سعودی عرب امت مسلمہ کا لیڈر ہے لیکن مسلم ممالک میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ سعودی عرب نے آج تک مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے پورے مشرق وستہ میں آگ لگی ہوئی ہے اور ان عرب ممالک کو صرف اپنی عیاشی اور بادشاہت کی فکر رہتی ہے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ صرف سعودی عرب اور عرب ممالک ہی ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ نہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں دوسری طرف عرب ممالک مودی کے ملک میں ارمو ڈالرز کی سرمایہ کاری کے ارکے مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں کبھی عرب امارات میں مندر کا افتتاح کیا جاتا ہے تو کبھی رام مندر کے سنگے بنیاد پر ایک لفظ بھی نہیں بولتے کیا یہ ہیں مسلمان ممالک کے لیڈرز کیا یہ ہیں مسلمان ممالک کے لیڈرز امت مسلمہ کا درد رکھنے والے لیڈرز صرف تین ہی ہیں ایک مہاتیر محمد دوسرے طیب اردگان اور تیسرے عمران خان اب چونکہ عرب ممالک کو اپنی چودرہت اور بادشاہت خطرے میں نظر آ رہی ہے اس لیے انہوں نے پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے سعودی عرب نے پاکستان کو نو عرب ڈالرز تک کا تیل دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن آج دو ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ریاض میں پاکستان کی درخواست آج بھی فائلوں کے نیچے ہی دبی پڑی ہے اس کا کوئی جواب پاکستان کو نہیں ملا مطلب گزشتہ دو ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا پاکستان کو عرب ممالک کی طرف سے تیل فراہم نہیں کیا جا رہا بلکہ پاکستان سے وقت سے قبل کرزہ مانگا جا رہا ہے یہ سب کچھ سعودی عرب امریکہ بہادر کے کہنے پر کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے جارحانہ رویے میں نرمی لائی جا سکے لیکن پاکستان اب کسی کی سننے والا نہیں پاکستان نے ہر کسی کا توڑ نکال لیا ہے پاکستان نے چین سے انتہائی کم ریٹ پر پیسہ لے کر سعودی عرب کا ایک عرب ڈالر کا کرزہ ان کے مو پر دے مارا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد پاکستان سعودیہ کا بکیہ دو عرب ڈالر بھی واپس کرنے جا رہا ہے جس کے بعد یقینی طور پر سعودی عرب کرز اور تیل کو لے کر پاکستان کو بلیک میل نہیں کر سکتا اس وقت چھبیس لاکھ سے زائد پاکستانی سعودیہ میں کام کر رہے ہیں سعودی عرب ایک دفعہ پھر پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان پاکستانیوں کو ملک بدر کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کے ہائی اپیشلز نے تاریخ میں اگر پہلی دفعہ سعودی عرب کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو اس کا مطلب پسے پردہ کچھ تو ہے جو ہمیں معلوم نہیں لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان اور چین ایک جان ہو چکے ہیں اگر کسی نے پاکستان کی سالمیت پر کوئی حملہ کیا یا معاشی طور پر پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو چین پاکستان کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے چاہے وہ کوئی ملک ہو یا آئی ایم ایف جیسا بڑا ادارہ چین ہر کسی کو ٹکر دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ بلکل تیار بیٹھا ہے اس لیے اب پاکستان اور پاکستانیوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کی باگ دوڑ انتہائی نڈر اور باہمت قیادت کے پاس ہے جو نہ جھکے گی اور نہ ہی بکے گی موسیقی